اسلام علیکم ورحمت اللہ امید آپ سب بھیری سے ہوں گے اور آج کا جو ولاغ ہے یہ بس ایک اپڈیٹ ہی ہے بہت سارے دنوں سے میں نے کچھ بھی اپلیوٹ نہیں کیا تھا because I've been really really sick یہ پچھلے پچھلے سے پچھلے گئے لے سنڈے کی ویڈیو ہے جب بچوں کو باہر لے گئے تھے اور یہ لائس ٹائم ہم باہر گئے تھے آئی تنگ اس کے بعد بچے سکول چلے گئے تھے منڈے کو اور اسد کام پہ چلے گئے تھے then it's Thursday بچوں کا آخری تھا سکول میں آخری دن تھا اور اس دن میں بچوں کو سکول سے ریک کی آئی تھی and I was feeling like headache سے مجھے ہو رہی تھی اور بس اس کے بعد it's just start اس کے بعد جو تین دن گزرے ہیں اس کی کوئی حاصل memory بھی نہیں ہے مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے it was that much vaccination کے حوالے سے کروات کرتے ہیں تو میں ابھی vaccinated نہیں ہوں لیکن vaccination میں نے کروانی ہے اگر کروانی اس لیے ہے کہ مجھے پتا جب بھی کبھی موقع ملا تو حد جمعہ بھی کرنا ہے اگر جب بھی کبھی موقع ملا تو اب اپنی family کو دیکھنے پاکستان بھی جانا ہے اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی نہ ہوتی ہے اگر international level پر traveling کی کوئی condition نہ ہوتی تو I would never ever take that vaccination کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے to me اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سانس نہیں آنی ہے وہ vaccination سے اگر کوئی نقصان ہونا ہے وہ بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا so vaccination میرے لئے کوئی تنی important چیز نہیں تھی لیکن چونکہ اب بھی traveling کی restriction اس طرح کی ہے and I'm not one of those people جو بالکل گھر کے اندر بند ہو جو میری family ہے وہاں پہ مجھے جانا ہے تو vaccination لگوا ہوں گی ابھی اس چیز کے over ہونے کے بعد اور یہ ہے جناب next day کروں میں کیا کروں میں catty تو تم ہوت بنا لو نا کرسی بنا لیکھو بڑی تمہاری میروانی Friday کو بچوں کے پہلے چھٹی تھی اور Friday کو میری طبیعت بہت زیادہ حراب ہو گئی ہوئی تھی I could not move بیڈ میں بلکل میں پڑی ہوئی تھی اور بچے جو انا سارے گھر میں کھلونے بکھیر رہے تھے کوئی بڑا ٹوست پڑی تھی وہ کھا رہے تھے then I said phone me I couldn't pick up then he was like watching through the camera ان کو انہوں نے مجھے چلتے پھر تے ایک بار دیکھا تو ان کو تصلی ہوگی تھی لیکن انہوں نے باب میں مجھے فون کر کے بتایا کہ he was feeling down too for last few days ان کا وہاں پہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کوویڈ کا and it was positive so انہوں نے ان کو کام سے گھر بھیج دیا انہوں نے کہا اب اپنا پی سی آر کروائیں جب کنفرم ہو جائے تو آپ رہنڈریز کے لیے آف ہیں so اسد گھار آئے ہیں انہوں نے گھار آ کے جو یہ گھر میں جو کٹ آپ کو ٹیسٹ کو میں بھی زبردستی پکڑاتے ہیں سکولوں کے باہر بھی وہ ٹیسٹ جو ہے ہمارے پاس گھر میں پڑے ہوئی تھے اس پہ میں نے اور اسد نے دونوں نے کیا ہے ان کا positive تھا میرا تب تک negative تھا ڈاکٹرز نے بھی مطلب پی سی آر ریکمنٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کوئی ہوم ٹیسٹ کو پر نہیں آتا سمٹم ساری وہ ہیں اب جاکہ پی سی آر کروائیں I was not bothered پی سی آر کروا کہ پہلی بات تو کہ میری ہم بھی مت دی تھی باہر جانے کی اور دوسری بات یہ کہ میں نے کروا کے کیا کرنی تھی اور جس طریقے سے میں بیڈ کے در بڑی ہوئی تھی اب ہمارے پاس کوئی option نہیں تھی اسد has to stay around the kids میں باہر صوفے پہ تھی لیکن میں میڈیسن کھا کے کچھ دیر کے لیے مطلب حمد آتی تھی لیکن اس کے بعد میں اسی طرح ہی تھی اور وہ بچوں کے دیر تھے اسٹا سٹار feeling a bit down تو ہم تین ہی ہیں جو بچوں کو بار بار آن اوف دیکھ سکتے ہیں جب تینوں ہی نہیں ٹھیک تھے تو اسد نے ان کی ادگی تو نہیں تھا تو یہ تھا جی سٹوری ہماری یہ تھا covid case positive inside اور یہ تھی isolation in two bedroom flat with all kids at home جتنی care کر سکتے تھے ہم نے کی تھی باقی سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہے پہلے میں بیمار تھی I was convinced کہ مجھے بھی same problem تھی لیکن پی سی آر کروا کے وہ بار بار فون کر کے آپ کو دماغ اور تھوڑا کھائیں گے آپ کہاں گئے تھے سپرمارکٹ گئے تھے ہم میں سے کسی ایک نے جا کے میڈیسن بھی لانی تھی کسی ایک نے بچوں کے ادگیت بھی رہنا تھا so it doesn't make any difference بہرحال یہ میڈیسن کھانے کے بعد تھوڑا بہت اٹھ کے میں میڈیسن وہ برتن وگرہ دو لیتی تھی ان کو تھوڑا بہت کھانا وگرہ دے لیتی تھی بچوں کو پانی وگرہ دے لیتی تھی ایسا ہی میڈیسن کا اثر جو ہے دو تین گھنٹے بعد ویرز آف ہوتا تھا وہ بلکل میں دوبارہ بڑھ میں مجھے بلکل بھی کوئی اس کے بعد مجھے کچھ ایسا حاصیات بھی نہیں رہتا تھا بجئی تھا بچے اردگد پھر رہے تھے میرے کھیل کھیل رہے تھے لیکن میڈیسن اس لیے کھانے کے بعد جو دو گن پہ دے دے تھے وہ بردن وگرہ دو لیتی تھی اور یہ میں نے لیم کا سوپ بنایا ہوا تھا جلدی سے اس کو میں نے اس کے پیسیز کو اندر ہی شٹڈ کیا ہوا تھا کہ بچے جو بھینہ وہ تھوڑا سا ان کی بھی ظاہرہ طبیعت آئیسے سا ڈاؤنی ہو رہی تھی تھوڑی سے ویجیٹیبل سے جو ٹیسکو سے محود گراوسری کر کے لائی تھی اور یہ میں نے گریل کیے تھے ایرے نو یہ گراوسری گراوسری پہ میں نے کیسے کی ہے ایف آئی لوک بیک ناؤ ہمت تھی نہیں اتنا رسکی تھا اس طرح سے باہر نکلنا کہ آپ میں چکر آ رہے ہوں بات یہ تھی کہ میڈیسن بھی میں نے لے کی آنی تھی اور تھوڑی سی گراوسری بھی اس لئے دودھ انڈے وغیرہ ہتم ہوئے تھے وہ میں نے لے کی آنے تھے تو یہ سبو وغیرہ میں نے ریڈی کی ہے بچوں کو ٹائم پر کھانا وغیرہ دیتی رہی الحمدللہ اس طرح جس طرح تو میں کھانسی آ رہی ہے نا اگر آپ کو وامیٹ آئی تو باتھروم میں ٹھیک ہے بکر ام نا انہی سٹیٹ کے میں رک شکت ہوں اور جس طرح تیرے حالات ہیں نا ایسی کھانا پانی پی ہے نا ابھی ڈرنک بھر کے ہاں تو اس نے آنا اوپر کو بھی میک شور کہ آپ کو ٹھوالٹ اس رہی فیلسک سمجھ آئی ہے یہ یہ ٹھیک ہے بھی اور موسرہ ٹھیک ہے ہنیا اس پیٹ وارم اس کو میں نے پہرسترمال دی ہے ابھی آٹھی بھجے ہیں ابھی آٹھی بھجے ہیں جس گھنے کیونکہ کچھ لوگ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور یہ جو ہیں سبھ کے ساتھ بڑے کے اٹھے میں ہیں انیا اٹھی تھی آپ نے سارے اٹھے ہیں آنیا کوٹسلیپ اس کو نہیں کیا مرے کاثر وہ سب کل جاؤ بنا دے کپ اس کو با یو کنا آسکا کہ میمی مجھے بی بنا دو پلیس یہ کہتا ہے کر تو نہیں ہے نا وہ نا آپ نے آپ نے پھرسترمال دی ہے ہفر نہیں بھائی جی ہلو جا کے برش مارے جلدی سے تو تھرڈ ڈے اف علنیس اسرہ کی طبیعت بہت زیادہ حراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنے بابا کردگیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ جو ہے اس کو میں نے بڑی مشکل سے پکڑ کے رکھا ہوا تھا اتنی ہاں سکر تو ہم بی 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 آنس نہیں کر سکے دو بیڈروم فلائٹ کے اندر میں بھی اگر ٹھیک نہیں ہوں تو ظاہر ہے اور کیا پتا تھا کہ مجھے افصد سے پہلے کہ یہ پرابلم تھا اصد نے اس دن پیزا وغیرہ میں باہر گئی تھی پوسٹ کرنے کے لیے تو میں نے پیزا وغیرہ پک کیے تھے وہ میں نے بچوں کو لاکلائن کہ بچے ہاں وہ قریب وغیرہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا صرف بہت زیادہ بیمار تھی اس دن اور ہنیا تھوڑی بہت اس کی بھی تو یہ جاری تھی اس کے بعد دو بچے والے اوور ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد موسیٰ اور حفظہ بھی ہو گئے تھے بہت ساری ریکارڈنگ تو نہیں چھوٹی چھوٹی سی میموریز میں نے بس توڑے کلپ بنائے تھے کیونکہ اس دن ہنیا کی برث رہی تھی جب پیدا ہوئی تھی تب بھی ہم ایسی بیمار تھے اور آئی کانٹ بلییز کہ اس کی برث رہی ہمارے سیم ہی حلات ہیں تب میرے ہی تنے بورے حلات ہیں پارٹ فورم کے ہمارے سیم ہی پرگنٹ لیکن میں صرف ٹیمپریچر تھا مجھے کمپیر ٹو دس ٹائم وہ کچھ بھی نہیں تھا ایون دو شی بارن ان دس سیم دیز لیکن وہ پھر بھی ایزی تھا نیچرل چیز نیچرل ہی ہوتی ہے براہ اللہ کا شکر ہے وہ ہی پاسٹ تھو اب بی بی دکھا ذرا کافی بہتر ہے پہلے سے کل ذرا زیادہ حالات تھوڑے نازک تھے آج شیز بیٹھا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہی مجھے تو ایڈک کی وجہ سے ایدھر ہی رہو تم پلیز کھانا کھانے میں نے بٹھایا ہے وہاں پر اور یہ جو ہے نا اس کے بلون جلے لے کیا بلون میرا پیٹھا آج اس کی برث رہ بھی تھی بابا جو ہے نا چھوٹیوں سے پہلے اس کے لئے ایک چھوٹا سا انہوں نے ڈکی حریدہ تھا پتہ نہیں کہاں کنگیاں مار مار کہ اس کے سر میں اس کے بال ہم نے پہلے ہی اتار دی ہیں اور ایک چھوٹا سا بی بی ہفا کا تھا اور چھوٹا سا ڈکیس کا تھا جس موپ ایک سارے جہان کے خوراکیں لگی ہوئی ہیں اور نیچے بھی صاف ہی نہیں کی یہ میں نے یہ کیا ہے پیس کھا رہا بھی ہے شکر ہے کسی دھیان نہیں لگی ایسا جل جلی کر لو نہیں تو پگی بیک رائٹ شروع ہو جانا ہے پھر سے ویزو نیاکان یکی آئیس صبح صبح اٹھئے مجھے کہتی ہے ویک اپ ویک اپ مامی ویک اپ میں نے کہا جو موسا باہر ہے اٹھے دیکھو میری طرف تھوک نہ لگاو مجھے تھوک نہ لگاو پلیز تھوک لگایا تو میں نے کہا جو موسا باہر ہے تو مجھے کہتی ہے یکی آئیس یکی آنکھیں دونوں بانتی گتوں سے یکی آئیس ماما یکی آئیس دھوئی ہیں میں نے کھولی ہیں اس کی آنکھیں تو پتہ لگے یہ اوپر کی کبر تو نے کھولی ہے اس را جل ذرا بند کر اٹھ ذرا بند کر تیٹرالی رائی چو چک ذرا گرے گی وہ ہنی ایم اب اس میں سراخ ہے نا اس کو ہم تھوڑا پھاڑ کے بڑا کر لیتے ہیں نا تاکہ نہ ذرا تارے ماں کو بھی دور سے ادھر آو ہاتھ سب کے سب جو ہے نا ان کو میسر آگے اس کام کوئی بندہ نہیں ہے بچا ہوا کل تک مجھے یہ تھا صرف اس را آج سب کے سب ہیں یہ تھا جی ہمارا کچھ لائف اپ ڈیٹ می اینڈ کڈز بین ال اسد فار او ویک مشکل اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ نے حمد بھی دی تھی سارے کچھ سارے کام چلتے بھی رہے ہیں بچوں کو بھی دیکھ لیا ہے اور اللہ نے شفاہ بھی دے دی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ چلتا ہے اس کی مرضی کے بغیر بندے کو ایک دن نہیں ملتا اس کو ایک سانس نہیں ملتی ویکسینیشن پر پہلے ہی دل نہیں کرتا تھا کچھ حصد کے ویکسینیشن کے بعد آفٹر ایفیکٹس دیکھ کے میرا بالکلی دلو چاٹ ہو گیا لیکن اس بھاری دل کے ساتھ بھی میں نے لینی ہے اگین کیونکہ وہ ٹرابلنگ کی رسکشن ہے اور میں نے مجھے پتا کہ ٹرابلنگ تو کر لی دی ہے اس کے بغیر گزانہ نہیں ہے میرا اٹلیس تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ولوگ اپ ڈیٹ اور تھوڑی بہت انفرمیشن تھی جیو ہمارے پاس امید ہے کہ آپ نے کسی کام ضرور آئے گی ہمارے درمیان ہی رہے ہیں لگی ہے بچوں کو بیمار ہوئے ہیں اللہ نے شفاہ دے کی ہے اللہ نے رحم کی ہے اور اللہ نے جس کو شفاہ دینی ہے شفاہ دینی ہے جس نے جانا ہے اس نے چلے جانا ہے آپ اپنا بہت سارا حیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ